آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صبح بھر میں پیشاور گدہ گر مافیا کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن لاہور کی اہم شہراؤں پر مافیا کا آلائے کار بننے والے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کیا جائے گا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کی کال پر فوری ریسپونس خاتون کو حراسہ کرنے والا ملزم گرفتہ دھانا آرے بازار راولپینڈی پولیس کی بروقت کاروائی نوکری کا جھانسہ دے کر خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتہ کر لیا گیا اور گجرات پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بیوی پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتہ کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات حضرت ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبہ بھر میں پیشاور گدہ گر مافیا کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری صوبائی دار الحکومت کی اہم شہراؤں پر مافیا کا آلائے کار بننے والے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، ملتان، گجران والا سمیت بڑے شہروں میں بھکاری مافیا کے خلاف خصوصی لاحے عمل اپنانے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تیموں کے ساتھ مل کر پیشاور بھکاریوں کے خلاف کاروائیوں کو جاری رکھا جائے خود کو بے روزگار مزدور ظاہر کر کے بھیک مانگنے والے نشائیوں کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جائے دو ماہ کے دوران صوبہ بھر میں پیشاور گدہ گروں کے خلاف مجموعی طور پر سات ہزار ایک سو اکتیس مقدمات درج کیے گئے جبکہ سات ہزار چار سو تیس کو گرفتار کیا گیا وزیر آباد روڈ پر فیکٹری مینیجر پر تشدد اور ہلاکت کا معاملہ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آر پیو گجرانوالا کو فوری موقع پر پہنچنے کا حکم دیا اور کہا کہ ڈی پیو سیال کورٹ موقع پر موجود ہیں واقعے کی تمام پہلوں سے انکوائری کی جائے تفصیلات کے مطابق ملزم نے روڈ پر خاند کے انتظار میں خڑی خاتون کو لفٹ دینے کی آفر کی ملزم نے خاتون کے انکار پر دست درازی کی اور حراسہ کرنا شروع کر دیا خاتون نے مدد کی غر سے ون فائی پر کال کی جس پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس ومن سیفٹی ایپ کا بھی جرا کیا گیا ہے ومن سیفٹی ایپ کو گوگل پلے سٹور یا ایپل سٹور سے بہ آسانی موبائل میں ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائی کی کال پر فوری ایکشن پانچ سالہ معصوم بچے کے ساتھ بدفیلی کی کوشش کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار کر لیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں قائم ایمجنسی ون فائی کال سینٹر پر محصول ہونے والی کال کے نتیجے میں غالب مارکٹ پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے چند گھنٹوں میں ملزم سجاول کو گرفتار کر لیا بچے کے والد کا کہنا ہے کہ بچے کو گھر میں اکیلا پا کر مالک مکان کے ملازم نے بدفیلی کی کوشش کی ایسے چو غالب مارکٹ انسپیکٹر عمران خان کے مطابق متاثرہ بچے کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اچھی کارکردگی پر پولیس جوانوں کو نکت انام اور تاریفی حصنات دینے کا اعلان ڈی ای جی اپریشنز لاہور ایسن جونس نے پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں پولیس جوانوں سے ملقات کی ایس ایس پی اپریشنز مستنصر فیروز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے تھانوں میں تائیونات چار سو کانسٹیبلان تقریب میں شریک ہوئے اس موقع پر اچھی کارکردگی پر دو پولیس جوانوں کو نکت انام اور دو کو تاریفی حصنات دینے کا اعلان کیا گیا ڈی ای جی اپریشنز ایسن جونس نے پولیس جوانوں سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ عوام کا درد اپنے دل میں پیدا کریں ہم اپنا کام صحیح طریقے سے کریں تو سب کام ٹھیک ہو جائیں گے شہر کو منشیات کے ناسور سے پاک کرنے کا عظم کریں ڈی ای جی اپریشنز کو گیارہ پولیس اہلکاروں نے ویلفیر رخصت سمیت دیگر مسائل بارے آگاہ کیا احسن جونس نے اہلکاروں کی درخواستوں پر فوری احکامات صادر کیے زمنی الیکشن کے پورا من انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مارلٹون ڈویجن لاہور میں پولیس کا فلیگ مارچ ایس پی مارلٹون لاہور ساد عزیز نے فلیگ مارچ کی قیارت کی تمام ایس ڈی پیوز، ایس ای چوز سمیت دولفن سکوارڈ، پی آر یو اور پولیس موبائلز نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا ایس پی مارلٹون کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ سٹیشن کو فول پروف سیکیورٹی پرہم کی جائے گی دورانے الیکشن ہلڑ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا حکومت کی طرف سے جاری کردہ احکامات پر منو ان عمل درامت یقینی بنائیں گے ثابتہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا تھانہ آرے بازار راولپنڈی پولیس کی بروقت کاروائی نوکری کا جھانسہ دے کر خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم نے رہنے کے لیے بیٹھک لے کر دی تھی اور نوکری دلوانے کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا آرے بازار پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر فوری مقدمہ درج کر کے ملزم رحمان رمضان کو چند گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ایس ایچو آرے بازار کے مطابق متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے ایس پی پوٹوہار کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں سے زیادتی ناقابل برداشت ہے ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے گجرات پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بیوی پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے خاتون اور بچوں کو فوری طور پر بازجاب کروایا اور انہیں کھانا بھی کھیلایا یہ تھے تک کی خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز